اسلام علیکم پیورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا محض بارد رحمہ آج جواب دیں گے آپ کے ایک اہم سوال کا کہ ریلوے ایمل ون منصوبہ کب شروع ہوگا یہاں پاکستان ریلوے کا سب سے بڑا پروریکٹ جس میں کراچی سے لے کر پشاور اور پھر ٹیکسلا سے حویلیاں تک ڈبل ٹریک بچھنا ہے اور اس پر تیز ترین ٹرین ڈوڑے گی اس منصوبے کو چھے ارب اسی کروڑ ڈالرز لاغت کے حساب سے دوہزار بیس میں پی ٹی ایک امت میں منظور کیا لیکن اب اس کی لاغت دو گناہ بڑھ کر بارہ ارب ڈالرز ہو چکی ہے اور یہ اعداد و شمار اسحاق دار کے ہیں اب اس منصوبے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے بسیکلی یہ سب سے اہم منصوبہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کی تمام موٹر ویز ہائی ویز سے پہلے کیونکہ جہاں ریل ہوتی ہے وہاں پر ٹرانسپورٹ سستی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے تمام حکمرانوں نے اپنا تمام فوکس سیٹ پیک کے منصوبوں کے تحت رکھا نئی موٹر ویز نئی ہائی ویز بنانے کے لیے اور اس منصوبے کو بیک برنر پر ڈالتے گئے اور جب اس کی باری آئی تب تک ہم پر اتنا کرزہ چڑھ چکا تھا کہ اب چائنہ ہمیں مزید کرزہ دینے کا روادار نہیں ہے آج کل بھی ہمیں جو چائنہ کرزہ دے رہا ہے وہ ہم پرانا کرزہ لٹاتے ہیں اتنا ہی کرزہ ہمیں نیا دے دیتا ہے اسی مہینے ہم نے ایک ارب ڈالرز مچور ہونے پر چائنہ کا عباس کیا تو چائنہ نے ایک ہفتے بعد وہی ایک ارب ڈالرز ہمیں دے دیا اب چائنہ ہمیں کوئی نیا کرز نہیں دے رہا کیونکہ اسے ڈاؤٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم دیفارڈ نہ کر جائے ان حالات کے اندر کونسا ملک بارہ ارب ڈالرز کا منصوبہ کسی اور ملک میں لگائے گا اب سترہ سو سنتیس کلومیٹر طویل یہ ڈبل ٹریک پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ اس پر بہت سستے داموں سواریوں کے علاوہ سامان کی ترسیل ممکن ہونی تھی جی ہاں اب ہماری سڑکوں کے پر ہر سال تقریبا ایک ارب ٹنگ سامان ٹرکس اور ٹرولرز کے ذریعے بھیجا اور منگوایا جاتا ہے آج سے تیس چالیس سال پہلے اس سامان کا اسی نوے فیصد ریلوے کے ذریعے آیا جائے کرتا تھا پرانی تمام منڈیاں اگر آپ دیکھیں فروٹ منڈیاں سبزی منڈیاں اناج کی منڈیاں وہ ریلوے ٹریکس کے قریب ہوا کرتی تھی لیکن جب سے یہ ٹرک مافی آیا ہے اس نے ریلوے کا گلہ گھونٹا ہے اور موٹرویز پر فوکس کیا ہے اب ریلوے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کھربوں روپے زمین کا مالک ہے نیہا ملک بھر میں ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھس سو نوے اکڑ زمین ریلوے کی ملکیت ہے اس زمین میں سے شہروں کے اندر واقع ایسے ایسے ایک اکڑ کے پلوٹ بھی ہیں جو ایک ایک عرب روپے سے زائد مالیتی ہیں یہاں کراچی لاہور ملتان پیسلاپا پشاور کوئٹا یہ بڑے شہروں کے اندر جو کمیشل پاپٹیز ہیں ریلوے سٹیشن کے اردگیر جو رقبے ہیں وہ تو مو مانگے دامو ریلوے فروخت کر سکتا ہے یا لیز پر دے سکتا ہے اور ریلوے کی لینڈ کی قیمت کھربوں روپے ہے ٹریلینز آف روپیز میں ہے اس کے باوجود ریلوے کی اب چودہ ہزار ایک کڑکوے کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اس کی مالیت ساڑھے چار عرب روپے بتائی جاتی ہے اور کیسی بات ہے کہ قبضے کے زمین کے اوپر بجلی کے کنیکشن بھی لگے ہوئے ہیں گیس کے کنیکشن بھی لگے ہوئے ہیں حالانکہ جن لوگوں نے کبھی زندگی میں بجلی اور گیس کے کنیکشن لگوائے ہوں تو سب سے پہلے آپ سے اس زمین کا اس پلوٹ کا ملکیتی ڈاکمنٹ مانگا جاتا ہے ریجسٹری مانگی جاتی ٹرانسفر لیٹر مانگا جاتا ہے ایون آپ کے مالک مکان کا شناختی کارٹ اور اس کی ڈاکمنٹ مانگی جاتے ہیں اگر آپ قرائے پہ ہوتے ہیں تو کیسی بات ہے کہ زمین قبضے کی ہے لیکن وہاں پر بجلی کا مہکہ آکر میٹر لگا گیا گیس کا مہکمہ آکر پائپ لین مچھا کر گیس پی دیکھیا ہمارے ہاں یہی نظام ملک کو چوک کر رہا ہے ہماری حکومتیں ایسا پلان کرتی کہ چائنہ کو کہا جاتا کہ نہیں ریلوے کی یہ 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 قیمتی زمین ہم اسے آپ کے پاس رہن رکھواتے ہیں آپ اس جگہ پر ہائی ریز بیلڈنگز بنائیے کمرشل وینچر شفٹ ہو جائیے اور ایمل بر منصوبہ شروع کیجئے تو اقین کیجئے یہ منصوبہ پھر بھی وائبل تھا پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہماری حکومتیں چائنہ کی صرف آٹھ سے دس کمپنیوں کے ساتھ پرارکس کرتی ہیں حالانکہ چائنہ کے اندر آٹھ سو ایسی سرکاری کمپنی ہیں جو بلینز آف ٹالرز ورٹ کی ہیں ہم ان تک کبھی پہنچے ہی نہیں اگر ہم ایک اچھی فیزیبیلٹی بنائیں چائنہ جائیں چائنہ کی تمام سٹیٹ آن بڑی بڑی کارپریشنز ایک جیسے کٹھا کریں آٹھ سو ہیں ان کے دو ہزار لوگ آ جائیں گے ایک بڑے کارپریس آل وہاں اپنی پریزنٹیشن دیں گے ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا پرارکٹ ہے یہ اس کا فیوچر ہے اس کے اوپر اتنے میلین پیسنجر ہے اتنے میلین ٹن یہاں کر کارگو آئے گا اتنے عرصے میں آپ اپنی لاغت پری کر سکتے تو یقین ٹی جی اے اس پارکٹ کے لیے ایک نہیں ایک درجن سے زائد کمپنیاں خود آ جائیں گے چائنیز کمپنیوں کے پاس پیسوں کی بہتات ہے ہماری کمی ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں محدود کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں سے کمیشنز ٹک بیکس ملنے ہوتے ہیں اور جب وہ بھی ڈر جائیں تو ہمارے پاس کوئی انسرا آپشن نہیں رہتا اب یہ ایم 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 منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم تو ہے جس نے فیلحال ہماری ٹرین کی رفتار جو پین سٹھ ستر کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اسے بڑھا کر ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کرنا ہے جو مارڈن دنیا میں کوئی تیز رفتار نہیں ہے اس وقت دنیا میں ٹرینز تین ساڑھے تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چل رہی ہیں بولٹ ٹرینز کا دور ہے لیکن ہم لوگ ابھی بھی ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے پلان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بولٹ ٹرین کا ٹکٹ ہماری عوام افورڈ نہیں کرتی ہے اور پھر ہمارے پر اتنا بڑا لون اس طرح ہوتا رہیں گے وہ بیشو ہے ہماری ٹرین ایک سرس چلتی ہے دوسرا اس ریلویٹ ٹریک پر روزانہ کی صرف چونتیس ٹرینیں آ اور جا سکتی ہیں اس کی ریمٹیشن ہے جب یہ ایمیل ون منصوبہ اپ گریڈ ہوگا تو اس میں چھ گناہ اضافہ ہوگا یعنی کہ ایک سو ستر ٹرینز روزانہ اپ اینڈ ڈاؤن جا سکیں گی اتنے مضبوط اس کے تمام انفرکس ٹرکٹر کے معاملات ہوگی پھر چونکہ سکیرد گیت موٹر بھی کی طرح فینس ہوئی ہوگی پورے کراچی سے لے کر پشاور اور پھر ٹیکسلا تک تو کوئی شخص بھی اسے کہیں سے انٹرپ نہیں کر پائے گا پھر جہاں جہاں انڈر پاس یا آورہیڈ بریج کی ضرورت ہوگی وہ بنے گی تو پراریکٹ بہت اچھا ہے اس کے اوپر ڈرائی پورٹ بنانے کا منصوبہ ہے جو والٹر ایکیڈمی ہے مکمل ہو سکتا ہے ایک سو چوراسی ریلوے سٹیشن یہ منصوبہ آپ گریڈ کر دے گا ریلوے کے انڈر کوئی ساڑھے چھے سو ریلوے سٹیشن جن میں سے بہت سارے بنجر پڑے ہیں بیران ہیں لیکن ایک سو چوراسی ریلوے سٹیشن اس روٹ کے اوپر جو ہیں تو اس کی وجہ سے آپ گریڈ ہو جائیں گے تو مالک امران جب آؤٹ آف باکس سوچیں گے یقین کیجئے اس ملک کے اساسے آج بھی اتنے ہیں جو اس کے کرزوں سے کئی ہزار گناہ زیادہ ہیں لیکن ان اساسوں کے استعمال کیسے کرنا ہے وہی ٹیلین ڈالر کوئسٹن ہے ناظرین یہ تا آج کی اپیسوٹ ہا امید ہے کہ ہم آپ کو کچھ نیا سمجھا پائے ہوں گے اپنے مزبان عبدالر ایمان کو اجازت دیجئے اللہ لکھے پا